مزفر نگر میں دبنگو کے خوف میں بھاچپا نیتا دبنگو کے خوف سے بھاچپا نیتا کا پورا پریوار پلائن کرنے پر مچبور یوگی سرکار بھلے ہی اپراد اور اپرادیوں پر لگام لگانے کی کوشش کر رہی ہو لیکن باوجود اس کے پردیش میں عام آدمی ہی نہیں بلکہ بھاچپا نیتا بھی سرکشت نظر نہیں آ رہے ہیں تاجہ محملہ مزفر نگر کا ہے جہاں ایک بھاچپا نیتا جلا پنچائت زرین کے شوہر شاہ نواز پر دبنگو دوارہ چناوی رنجس کے شاہ تھی رنگداری نہ دینے پر دیر رات جان لیوہ حملہ کر دیا گیا بھاچپا کی مئلہ جلا پنچائت صدستے نے ہسٹری شیٹر عجیت مکھیالی سمیت آٹھ نامجد و ایک اگیاد کے خلاف پولیس میں شکایت درج کر آئی ہے یہ سر موشٹ وانٹیڈ ہیں یہاں کے ہم جلا پنچے صدستے ہیں یہاں کے موجودہ اور یہ جو ہیں جی عجیت اور یہ سمیت یہاں کے موشٹ وانٹیڈ ہیں اور دیکھو یوگی جی کی سرکار میں قریب 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 بیجے پی سرکار میں سب ہی گنڈے ختم کر دیے ہیں یوگی جنہیں اور جلا مجفنگر میں جلا مجفنگر میں گنڈا گردی نہیں ختم ہوئی ہے جی جلا مجفنگر میں کوئی گنڈا گنڈا تھا تو اتنا خطرناک ہو رہا ہے گھٹنا سر گھٹنا یہ ہماری ساتھ ایک تو یہ عجیت ہے اور یہ سومیت سندی پھردان اور ان کے جو آدمی ہیں انہوں نے جب بہت مار آجی بہت مار پیٹ کری بھائیہ اب دیکھو جی رنگداری ہے رنگداری ہم تو دے نہیں سکتے پیسے مانگ گیا ہمارے سے مہینہ جلا مجفنگر میں ایک واہ بتا ہوا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سر یوگی جنہیں گنڈا کر دی قریب قریب پردیش کی ختم کر دی ہے قریب قریب لیکن جلا مجفنگر میں راجیہ منتری بی جی پی قیندریہ منتری بی جی پی کے ہیں یہ ہونے کے باوجود بھی جلا مجفنگر کا گنڈا تھا تو اتنا خطرناک ہے اتنا مطلب جو ہے جو ختم نہیں ہو رہی یہاں پر اس معاملے میں جلا پنچائت صدا سے ازرین نے بتایا کہ اس نے جلا پنچائت چناوں میں گاؤں کے ہی نریش دیوی کو ہرائے تھا تب ہی سے نریش دیوی کا ہسٹری شیٹر بیٹا اجیت اور اس کے بھائی امیت و سمیت ان سے رنجش رکھتے ہوئے اس کے پتی شہنواز کو ہتیا کی دھمکی دیتے آ رہے ہیں آروپ ہے کہ اسی کے چلتے آروپیوں نے کچھ دن پور سکریپ کا غدام کرنے والے شہنواز سے پچیس ہزار روپے کی رنگداری مانگے روپے نہ دینے پر ہتیا کی دھمکی دی پولیس نے بھاچپا کی جلا پنچائت صدا سے ازرین کی تحریر پر سات لوگوں کے خلاف نامزد مقدمہ درستو ضرور کر لیا ہے لیکن گھٹنا کے کئی دن بیچ جانے کے بعد ایک بھی آروپی کی گرفتاری نہیں کر پائی جس سے آہات ہو کر زرین اور ان کے پڑوسیوں نے گاؤں سے مخان بیچ کر پلائن کرنے کا من بنا لیا ہے زرین کا آروپ ہے کہ جب یوگی راج میں ان کے کارے کرتا ہی سرکشت نہیں ہے تو بھلا عام آدمی کیسے سرکشت ہوگا مہینہ مانگا جا رہا تھا میرے پتی سے ہم نے دینے کے لیے انکار کر دیا تو اس کے پر بدماشوں نے ان پر حملہ کیا گیا رات کے آٹھ نو بجے کی گھٹنا ہے یہ تین دن ہوگا ہماری ریپورٹ ہوئی بھی ہے کوئی کبھی تک کاریوائی نہیں ہوئی پولیس نے کسی کو ابھی تک پکڑا نہیں میرے پتی سے چناوی رنجش اور گاؤں کے دبنگو دوارہ لگاتا رنگداری مانگی جا رہی نہیں دینے پر جان لیوہ حملہ کیا جا رہا ہے تو ایسے حالات میں ہم گاؤں میں کیسے رہ سکتے ہیں اس لئے ہم گاؤں ہی نہیں بلکہ مظفر نگر چھوڑ کر کہیں دور چلے جانا چاہتے ہیں اس پورے معاملے میں پولیس کے عالی عدیگاری کیمرے پر بولنے سے بچتے بھی نظر آئے